مرحبت اللہ و برکاتہ ہوں گی یہ کیا دکھائے گی اور کیا بتائے گی تو میں بتاؤں آپ لوگ کو میں دکھاؤں گی اپنے کیمرے سے اور زوم کر کے دکھاؤں یا پھر جیسے بھی دکھاؤں لیکن دکھاؤں گی میں آپ لوگ کو انشاءاللہ اور بتاؤں گی اپنی زبان سے جو میری نورج میں ہے اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ بہت زیادہ میں آپ لوگ کو بے قرار کرنا تو آپ لوگ کی بے قراری ختم کرنا میرا کام ہے نا تو دیکھوں میں آپ لوگ کو اس سامنے آ رہے کی نہیں جس کو میں آپ لوگ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اور جس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں جو اتنی زیادہ فیمس ہے کہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس پر ماتھا ٹیکنے کے لئے اس کی زیارت کرنے کے لئے اسے دیکھنے کے لئے لیکن میں بتاؤں آپ لوگ کو سامنے ہی نہیں آ رہی حالانکہ میں کوشش کر رہی ہوں تو دھیرے دھیرے کر کے میں آگے بڑھ رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل قریب آ چکی ہے تو انتظار کی گھڑی ختم ہوئی جو میں دکھانا چاہ رہی تھی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے تو میں بتاؤں آپ لوگ کو میرے گاؤں میں ایک مزار ہے جو گازی میاں کے نیم سے فیمس ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرین اور وائٹ میں یہ کلر ہوئی ہے یہاں لوگ اپنی منت کو لے کے آتے ہیں اپنی مرادوں کو لے کے آتے ہیں جو پوری کروا کے جاتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں بنا رہا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اتنی زیادہ زاری کھڑی ہے نا کہ میں آپ لوگ کو دکھانے ہی پاؤں گی اتنی زیادہ ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کھڑی ہوگی لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے لوگ وہ بھیڑ سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں حالانکہ ہم لوگ کا مین روڈ وہی ہے جہاں پہ یہ مزار ہے اور جو قریب سے آ رہے ہیں جو ارد گرد سے آ رہے ہیں وہ اپنے سرو پر چھوٹی چھوٹی پوٹلی اٹھائے ہوئے ہیں تو میں یہی پوچھ رہی تھے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پوٹلی اٹھائے ہوئے ہیں مطلب جو گٹھری اٹھائے ہوئے ہیں اس میں ہے کیا چیز چھوٹا چھوٹا کٹھا لیے ہوئے ہیں اس کے اندر سب بھرے ہوئے ہیں بوری جو بولی جاتی ہے اسے لیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سب بھرے ہوئے ہیں تو سب بتائیں کہ اس میں گے ہوں چاول اور جو بھی ان کے پاس اویلیبل لیتا ہے اسے لے کے آتے ہیں تو میں کہے یہ کیا کریں گے پھر لے جا کے کہ یہ پھر چڑھائیں گے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کے کہ یہ سب کیا ہے لیکن میں کسی کے عقیدے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کروں گی کیونکہ میرا کام ہے سمجھانا آگے سمجھنا ان کا کام ہے تو کسی کے ساتھ ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی ریلیجنس سے ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو یہ مزار جو ہے اس پہ گازی میاں کا میلہ لگتا ہے اور اسے بہت بڑے بڑے بابا بیٹھے رہتے ہیں جو مور کے پانک سے لوگوں کی بلاؤں کو دور کرتے ہیں تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کی بلاؤں جو دور کرتے ہیں کیا وہ نیچے گر جاتی ہوگی یا ختم ہوتی جاتی ہوگی جیتے اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو انسان ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی ہیں جو بلاؤں کو ختم کریں گے اور یہ بھی میرے سننے میں آئے کہ اس مزار کے اندر ایک پوکرہ ہے جس میں لوگ جاتے ہیں نہانے کے لئے اور جن کو کوئی بیماری رہتی ہے تو اس پوکرے میں جانے کے بعد اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو میں ان سب باتوں کے سننے کے بہت امیز ہوتی ہوں بہت حیرت کرتی ہوں مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے ہر بیماری کو دور کرنے مالا صرف اور صرف اللہ ہے ہمیں اس سے مانگنا ہے اسے گڑ گڑا کے مانگنا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا میں بھی جاؤں دیکھوں اس میں کیا کیا ہے اور جو لوگ بتا رہے ہیں اس کی ریالیٹی کیا ہے لیکن ایسے میں میں جا نہیں سکتی ہوں ابھی لوگ یہ کہنے لگیں گے وہ بھی دیکھنے کے لئے آئی تھی حالانکہ میرا ایسا کوئی انڈینشن نہیں ہے پس مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو پھر اس کے بعد میرے مائن میں یہ ہے نا کہ نہیں جب یہ خالی ہو جائے گی تب بھی تو میں جا سکتی ہوں ابھی اتنی زیادہ بھیڑ ہے وہاں پہ ویلوگ بنانا مشکل ہو جائے گا میرے لئے اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پردہ کیا پتا کرنا چاہتے ہوں تو وہ لوگ بھی میرے ویڈیو میں آ سکتے ہیں تو بہت ساری نقاب والی عورتیں ہیں اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں تو بس یہی مجھے بتانا تھا کہ میرے گاؤں میں جو ہے نا ایک مزار ہے جہاں پہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں تو میں بتاؤں آپ لوگ کہ ایک بار میں گئی تھی اپنا آدھار کارڈ بنوانے کے لئے تو ایک دادی تھی وہ مجھ سے پوچھ رہی کہاں سے آئی وہ بیٹا میں نے کہا منیچہ سے تو کہہ رہی کہ وہاں پہ مزار ہے کب میلا لگے کہتا ہوں ان کے چہرہ دیکھ رہی تھی اسے لے جا کے چڑھاؤں گے تو میں بہت حیرت کی رہا ہوں ان کے پر میں کہا اچھا تو کہہ رہے تم لوگ کو جانا چاہیے بتاؤ تم لوگ کے گاؤں میں ہے اور تم لوگ نہیں جاتی ہو تو میں کہہ نہیں دادی ہم لوگ نہیں جاتے ہیں ہم لوگ کس لیے جائیں گے تو کچھ نہیں بولیں تو چلیے اب دوسری طرف آتے ہیں آج میرے ہاں بن کیا رہا ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے یہاں کیا بن رہا ہے تو میرے یہاں آج بن نہیں ککڑی کی سبزی لیکن ککڑی کی سبزی نہیں بنے گی ککڑی کی آج کلاؤجی میں بنانا چاہتی دیکھتے ہوں کیسی ہوتی ہے تو بہت لوگ ایسے بھی جو ککڑی اگر نہیں سمجھ رہا تو میں بتاؤں آپ لوگ کو کوکومبر کی سبزی تو سبزی نہیں بنے گی بلکہ کلاؤجی بنے گی تو اس میں کیا کیا ڈالا جائے گا یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ابھی یہ میں توڑ کے لائیں ہوں اپنے کھیتوں تھے اور شنان نے اسے کٹ کر دیا ہے وہ کھیرا ہے ککڑی نہیں ہے اتنی بری طرح کٹ کے میں اسے کہہ رہا تھا میں کیسے اپنا ویلوگ بناوں گے تو کیا ہوا بنا لیجئے مجھے اتنا گصہ آیا میں کہ دیکھو کیسے یہ کہہ رہا ہے لیکن اور نا یہ جو ککڑی ہے تھوڑا موٹی موٹی ہے ویسے بھی میں آپ لوگ کو بتائیں کہ جو ککڑی خراب ہو جاتی جو موٹی ہو جاتی اس کی سبزی بنایے گا پتلی والی کے نہیں گھر کیونکہ پتلی والی لوگ کھاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ککڑی کو کٹ کر لینا نہ تو بہت موٹی کٹ کریں گے موٹی کٹ کریں گے تو یہ جلدی گلتی نہیں ہے کوکر میں سویٹی مارنے پڑ جائے گی اور نہ بہت باری اگر بہت باری کٹ کریں گے تو اور جلدی کوکر میں سویٹی مارنے پڑ جائے گی تو اتنی گل جائے گی کہ بلکل پانی ہو جائے گی اور ویسے بھی اس سبزے میں پانی بہت رہتا ہے تو اس میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پیش جاتی ہے یہ اسی پانی میں ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ککڑی کٹ کی جا چکی ہے بہت زیادہ نہیں لی ہوں دو سے تین لی ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے میں کہے کون کھائے گا ہی تھوڑا تھا میں کلوجی بنا کے دیکھتی ہوں کیسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے میرے یہاں سبزی بنی تھی تو بہت اچھی ہوئی تھی اب مسالہ کیا جائے گا تو اس میں میں نے لیا ہے ٹاماتر ٹاماتر میرے پاس ہے دو سے تین تو پورا نہیں کٹ کروں گی بس دو ہی پیس کروں گی کٹ اس لیے کہ بہت زیادہ کٹ کروں گی تو سبزی بہت کھٹی ہو جائے گی اور اتنی زیادہ مجھے بنانے ہی نہیں ہے اور پیاس ہے ایک سے دو پیاس ہے لیسن ہری میرچ یہ سب جو ہے نا کلوجی میں جائے گا ویسے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ کلوجی میں ان سب چیزوں کا جانا بہت ضروری رہتا ہے ان لوگ کے نہ جانے سے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز اچھی ہوتی ہوگی اور ایک لال میرچ ہے وہ بھی توڑ لی ہوں اس کے علاوہ جو مسالہ جائے گا ابھی میں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہاں سے اب آگے بڑھتے ہیں مسالے کی طرف تو میرے پاس جو مسالہ ہے نا وہ مسالہ جو ہے اچار کا مسالہ ہے اچار کے مسالے میں کیا کہہ رہتا ہے کلوجی میتھی زیرہ سونف پہاڑی رائی اگر آپ کے پاس پہاڑ رائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس میں سرسوں ڈال دیجئے گا چاہے کالی والی چاہے پیلی والی تو جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہو سونف بہت ضروری ڈالیے گا کیونکہ سونف ہی سے اس کی مہک چنج ہوتی ہے تو کون کون سا مسالہ بتائیں ہوں تو ان سب مسالے کو کیا کرنا ہے نا زیرہ تو ان سب مسالے کو کیا کرنا ہے بھون لیجئے بھوننے کے بعد نا اسے دردرہ پیس لیجئے اور میرے پاس ہے پانچ سے چھے لال مرچ لال مرچ کو میں نے ہلکا ہلکا بھونا ہے بہت زیادہ نہیں نہیں تو یہ جل جاتا نا اور جل جانے کے بعد نا اس کا پورا ٹیسٹ خراب ہو جاتا اور پھر اسے نا بہت ہلکا پیس ہی ہوں تو بس یہ تین سے چار پیس کٹ ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں کٹ ہوا ہے بہت زیادہ باریک ہو جاتا نا تو اچھا نہیں لگتا ہے کھانے میں اور میرے یہاں بند ہے یہ کلوجی تو ظاہر سی بات ہے اگر میں اسے دردرہ نہیں پیس ہوں گی اور بلکل پاورڈر جیسا پیس ہوں گی تو کلوجی تھوڑی ہوگی وہ تو پورا مسالہ ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے تو یہ مسالہ تھا تو آپ لے لیجئے کوکر کوکر میں ڈال لیجئے آئل آئل ڈالنے کے بعد نا ککڑی کو اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگ ایک اور بات بتاؤں اس کا آئل نا تھنڈا رکھنا ہے مطلب میں اسے سلیپ پہ رکھ کے بنا رہی ہوں مجھے جو ہے گیس پہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آئل جو ہے تھنڈا رکھنا ہے سبزی تھوڑی بن دیجئے تو کلوجی بن دیجئے پھر اس کے بعد ڈال دیجئے ٹاماٹر ٹاماٹر ایک یا دو ڈالیے گا اس سے زیادہ مت ڈالیں گے نہیں تو آپ کی سبزی کھٹی ہو جائے گی اور ہاں یہ بھی کہوں گی پیاس تھوڑا زیادہ ڈالیے گا اور پھر اس کے بعد ڈال دیا گا اس میں لہسن کٹا ہوا باقی کیا بچا ہے باقی بچی تھی ہری مرچ اور ایک لال والی مرچ تو ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیجئے ابھی کیا جائے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گھبرائیے بلکل بھی مت ویسے بھی میں کہیں گے اس کی بلکل بھی نہیں کروں گی تو یہاں پہ چلا گیا ہے اچار والا مسالہ اچار کے مسالے سے ہی کلوجی کی پہچان ہوتی ہے اگر ہمارے یہاں یا کسی کے یہاں بھی کلوجی بنتی ہے نا پہل جاتی ہے اور پھر ڈال دیجئے ادرک لیحسن کا پیشٹ اب اس کے بعد کیا جا گا وہ بھی دیکھ لوں آئل آئل میں نے نیچے بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا اوپر ڈالا ہے بہت زیادہ مت ڈالی گا بس اتنا ہی ڈالی گا جتنا آپ کو ضرورت ہوں بہت زیادہ ڈالیں گے تو بہنے لگے گا پھر اس کے بعد ڈال دیجئے حلدی نمک آپ اپنے ہی صاف سے ڈالیے گا نمک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی اور کیا ڈالنا ہے یہ بھی میں دیکھ لوں اب تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اصل پہچان مسالے اچار کے مسالے کے وہ تو چلا جا جا چکا ہے بڑا اس میں ڈالا جا چکا ہے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر دیجئے جب یہ آپ مکس کر دیں گے تو اس کے اندر تک جذب ہو جائے گا اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجئے پھر اس کے بعد آپ اسے گیس پہ رکھے گا تو میں اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی کوکر بند کر کے رکھ دی تھی تاکہ یہ اچھے سے اندر تک جذب کر لے ہر چیز کو سو میں یوٹو فیملی آپ کے پاس گرما گرم ککڑی کی کلوجی تیار ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی اور یہ خوشبو جو ہے اچار کے مسالے کی خوشبو ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں مسالے کی خوشبو نا اچار کے مسالے خوشبو جو ہے پورے محلے کو مہکا دیتا ہے اور سب کو پتا چل جاتا کہ آج ان کے ہاں اچار بن رہا ہے تو اگر آپ لوگ کو بنانا ہو تو ضرور ٹرائی کریے گا اس کی سبزی بھی بنتی ہے لیکن آج میں اسے کلوجی میں ٹرائی کی ہوں کیونکہ میری امی بتا رہی تھی کہ میری نانی بناتی تھی لیکن میں کچھ چیز اپنی نانی سے بھی سیکھوں کچھ نہیں بہت کم کیونکہ میری نانی کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تو اس وقت میں پڑھ رہی تھی پڑھنے کے دوران کہاں یہ سب لوگ سیکھتے ہیں اور ہاشٹل میں بھی رہتی تھی مشکل سے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے لیے آتی تھی کبھی کبھی ایک ہفتے کے لیے آتی تھی تو اتنا ان سے نہیں سیکھ پائی لیکن یہ ہے کہ میری نانی کا کھانا پورا فیمز تھا اتنا اچھا بناتی تھی تو اتنا ہی اچھا میری امی بھی بناتی ہے تو یہ سب چیزیں جو میں سیکھ ہوں کچھ اپنی نانی سے کچھ اپنی امی سے اور کچھ اپنی ممی سے میری معانی بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے سب تو چلیے گرما گرم کلاؤ جی ککڑی کے اپنوں کے سامنے حاضر ہے اور پھر یہی سے کروں گے میں اپنے ویلوگ کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خوشیئے گا خوشیاں باٹیے گا اردگرد کا خیال لکھے گا موسم تو بہت اچھا تھا لیکن دھیرے دھیرے کر کے دھوپ تیز ہو رہی ہے اور یہ دھوپ لگ بھی رہی ہے یہ تو صبح سے موسم بہت اچھا تھا بلکل تھنڈا تھنڈا تھا اور اب پتا چلنے لگا کہ گرمی آ گئی ہے کیونکہ دھوپ تیز ہو رہی ہے دھیرے دھیرے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اور یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گی تھوڑا سا دیکھ لیا کریے اور پوری واش کیا کریے جب تک آپ لوگ پوری واش نہیں کریں گے واش ٹائم بلکل بھی نہیں بڑھے گا وہیں کا وہیں ٹک جائے گا تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے آگے آپ لوگوں کی مرضی میں کہہ سکتی ہوں زبردستی آپ لوگیں اگلی پکڑ کے آپ کے موبائل کو اوپن نہیں کرا سکتی اور نہ ہی لائک اور کمنٹ کرا سکتی تو یہ بھی کہوں گی میرے لئے دعا کریے اللہ تعالی مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ